اسلام علیکم یہ میرے پاس کلشم گلکونیٹ کا انجیکشن ہے بہت سارے دوست اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے استعمال ہوگا اور اس کے ڈائیلوشن وغیرہ اچھا یہ میرے پاس ٹن ایمل میں کلشم گلکونیٹ ہے بسیکلی یہ ہائپو کلسیمیے کے لئے استعمال ہوتی ہے اگر کسی کے باڈی میں کلشم لیول کم ہے تو یہ اس کے لئے استعمال ہو سکتی ہے کلشم ہماری بونز کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ہماری ہرٹ ہیلت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کارڈیوک آریسٹ کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے وہ بھی منیج کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیو ٹاکسیسٹی کے لئے استعمال ہوتی ہے اگر کسی کو کارڈیو ٹاکسیسٹی ہوئی ہوئی ہے وہ بھی کس وجہ سے ہوتی ہے ہائپو ہائپر کلیمیہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہائپر میگنیسیمیہ کے وجہ سے ہوتی ہے اگر کسی کو پوٹاشیم اور مینیشم لیول کسی کے باڈی میں زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے پھر ہرٹ ہیلٹ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کی منیجمنٹ کے لیے یہ کلشم کلکونیٹ استعمال کرتے ہیں جو دوسری بات ہے وہ اس کو ڈائلوشن کے بارے میں ہے ڈائلوشن اس کو اس کی بہت زیادہ ضروری ہے یہ آپ ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے آئیوئی میں مطلب وین میں ڈائریکٹ آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ وین کو رپچر کر سکتا ہے اور آپ کی ہرٹ ہیلٹ کو نقصان پنچا سکتا ہے اگر اس کی اگر ہائی کانسٹریشن جو ہے وہ ہرٹ تک پہنچ جاتی ہے پھر وہاں پہ جو ہے یہ وین کو رپچر کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے اس کی ڈائلوشن لازمی ہے ڈائلوشن میں ہی لگانی ہے اور ڈائلوشن میں آپ پانچ سو ایمل میں بھی لگا سکتے ہیں آپ ہنڈڈ ایمل میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس ٹائم ڈوز نکال کے پیشنٹ کو دیا جاتا ہے لیکن کوشش کرے کہ یہ ہم ڈائلوشن میں ہی لگائیں سٹیٹ نہ لگائیں